سلام علی کتابیں کھول لے سبی سبق مسل العلم لا ينتفع به بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسل العلم لا ينتفع به کمسل کنزن لا ينفق منہ فی سبیل اللہ ترجمہ سن لیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مثال اس علم کی جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس علم کی مثال جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے اس کی مثال ایسے خزانے کی ہے کہ جس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے پھر اسے ترجمہ آرز کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اس علم کی مثال کہ جس سے انسان خود فائدہ نہ اٹھائے اس کی مثال اس خزانے کی سی ہیں کہ جو موجود ہیں انسان کے پاس لیکن اللہ کے راستے میں اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے ترجمہ سمجھ آیا دیکھیں ہاں پر تشبیدی ہے ایسے اہل علم کو ایسے عالم کو صاحب علم کو کہ جس کے پاس علم ہے اللہ پاک نے اس کو علم کی دولت سے نوازہ ہے لیکن یہ اپنے اس علم سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا خود بھی اس پر عمل نہیں کر رہا نہ اس کی نشر و اشاعت کر رہا ہے نہ دوسروں کو اس علم کے ذریعے سے فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس کے پاس علم موجود ہے لیکن اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہے دنیاوی فائدہ اٹھانا مطلب نہیں ہے ملکہ مطلب یہ کہ اس علم پر یہ خود عمل کرتا اب عمل کرتا تو آخرت میں نجات پا لیتا اپنی زندگی بھی شریعت کے مطابق گزارتا خود بھی عمل کرتا اس علم پر اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا اسی طریقے سے اپنے اس علم کی نشر و اشاعت کرتا دوسروں کو سکھاتا دوسروں کو تعلیم دیتا لوگ بھی اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے اس کے لئے صدقہ جاریہ ہوتا تو نہ دوسروں کو سکھا رہا ہے نہ اس پر خود عمل کر رہا ہے خود بھی اپنے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ایسے شخص کی مثال ایسے صاحب علم کی مثال اس خزانے کیسی ہے کہ جو انسان کے پاس موجود ہے لیکن اس میں اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہیں کر رہا اصل تو یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے کیوں آخرت میں وہ زخیرہ ہوگا اگر یہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے تو اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے دنیا میں لیکن اس نے اللہ کی رضا کیلئے اس پیسے میں سے کیا فائدہ اٹھایا اپنی آخرت بنائی یا نہیں بنائی تو اس شخص کے پاس خزانہ ہے بہت بڑا خزانہ ہے لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا فائدہ نہ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا اپنے اوپر خرچ کر بھی رہا ہے لیکن آخرت کیلئے کچھ نہیں کر رہا یا ہو سکتا ہے کہ نہ اپنے اوپر دنیا میں کر رہا ہے اور نہ اللہ کے راستے میں کر رہا ہے تو خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بن جائے گا کہ دنیا میں بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی آخرت بھی نہیں بنا اس پیسے سے اس خزانے سے تو اس صاحب علم کی مثال جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے علم ہے اس نے علم حاصل کیا اتنی محنت سے حاصل کیا لیکن اب اس علم سے نہ خود فائدہ اٹھا رہا یعنی عمل نہیں کر رہا اور نہ دوسروں کو سکھا رہا ہے کسی اور کے لئے فائدہ من بن رہا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ علم سے مراد کیا ہے اس علم کی بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف ہوئی ہے جس نے آٹھ سالہ درس نظامی پڑھا دس سال بارہ سال بس جس نے جس قدر علم حاصل کیا اس علم سے اس کو فائدہ اٹھانا اور آخرت بنانا اس پر لازم ہے جیسے آپ حضرت سبق پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس علم ہے اب آیا ہم اور آپ جو پڑھ رہے ہیں انظار الطالبین میں حدیثیں پڑھ رہے ہیں تفسیر پڑھ رہے ہیں فقہ کے مسائل پڑھ رہے ہیں ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں ہم اس علم سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کے مخاطب مطلقاً اہل علم ہے کہ جنہوں نے پھر جتنا زیادہ حاصل کیا ان کی مسئولیت اتنی زیادہ ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جو یعنی تھوڑا علم حاصل کر رہا ہے اس پر بھی اس کو عمل کرنا ہے تو اس کا مزناق صرف یہ نہیں ہم سمجھے کہ مخصوص بھئی جس نے مدرسے میں پڑھ لیا آٹھ دس سال بارہ سال یہ اس کے متعلق ہیں اس میں سب شامل ہیں اس نے جتنا زیادہ حاصل کیا تو اس کو اتنا عمل کرنا ضروری ہے میں نے اور آپ نے تھوڑا سا پڑھا تو ہمیں اس تھوڑے پر عمل کرنا ہے اور لازم ہی ہے ہم پر کہ ہم یہ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں شریعت کے فقہ کے مسائل پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں اسی طریقے سے آپ حضرت معاشرت پڑھ رہے ہیں دوسرے علوم پڑھ رہے ہیں اس علم پر خود بھی عمل کرنا ہے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے عمل میں لائے اپنے عمل میں لائے گا تو عمل والی زندگی بنے گی آخرت بن جائے گی کوئی اس نے فائدہ اٹھا لیا اور اسی طریقے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا ہے اس علم سے دوسروں کو بھی سکھا ہے صرف اپنے تک نہ رکھے بخیل نہ بنے بخیل دو طرح کے ایک مال کے بخیل ہوتے ہیں ایک علم کے بخیل ہوتے ہیں دونوں مضموم ہیں جیسے مال کا بخیل مضموم ہے ہم تو صرف اس کو بخیل سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو دیتے نہیں ہے پیسے ایک علم کا بھی ہے کہ اس کے پاس علم بہت ہے لیکن کسی کو ایک دو حرف بھی نہیں سکھا رہا کسی کو اپنے اس علم سے فائدہ ہی نہیں پہنچا رہا بس اپنے تک رکھا ہوا ہے یہ بھی بخیل ہے یہ بخیل علم ہے دونوں نہ پسندیدہ ہے تو فرمایا کہ مسئل العلم ہے اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ مسئل کنزل یہ اس خزانے کیسی مثال ہے کہ جو انسان کے پاس موجود ہیں لیکن اس میں سے ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا جب نہیں کر رہا تو اس کو تو فائدہ نہیں پہنچ رہا اس کی تو آخرت نہیں بن رہی ہے اللہ کے راستے میں جب خرچ بس اس خزانے پہ سام بن کر بیٹھا ہوا ہے سب اسی طرح دنیا میں اس سے رہ جائے گا سمجھ میں آگئی بات آگے حدیث پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ ترجمہ سنیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سب سے بہترین ذکر افضل ذکر یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے اور سب سے بہترین دعا افضلترین دعا وہ الحمدللہ ہے ترجمہ سمجھا ہے پھر کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل اور بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے اور سب سے بہترین دعا افضل دعا وہ الحمدللہ کہنا ہے سمجھ میں آئی؟ اب دو چیزیں ہیں پہلے دیکھیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ پاک کو یاد کرنا ذکر کہتے ہیں اللہ پاک کو یاد کرنا اب وہ ذکر لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ اللہ اللہ کہہ کر بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ اللہ کہہ کر بھی ہو سکتا ہے مختلف عذکار ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو اللہ پاک کو یاد کرتا ہے بہت سارے حسب اللہ حسب اللہ و نعم الوکیل بہت سارے عذکار آتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ہے اور بہت سارے عذکار ہیں لیکن فرمائے سب سے بہترین اور افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ کہ انسان لا الہ الا اللہ کسرس سے پڑے بہت سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر آخر میں اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ملا دے آخر میں تو لا الہ الا اللہ اس کو سب سے افضلترین ذکر قرار دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے معنی تو آپ کو آتا ہے نا ہمارا جو کلمہ ہے کلمہ طیبہ وہ ہے لا الہ الا اللہ اس کا ایک جز دوسرا ہے محمد الرسول اللہ ترجمہ آپ حضرت جانتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ پاک کی ذات کی اللہ ہی صرف معبود ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آخری رسول ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لا الہ الا اللہ کے ذکر کو افضل قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ دیکھیں اس میں لا پہلا ہے لا نفی ہے اس سے تمام معبودان باطلہ کی ماسی واللہ کی نفی ہو جاتی ہے جب انسان کہنا ہے لا الہ لا الہ سے ماسی واللہ کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کے سوہ جتنے ازباب ہیں یا جتنے ذرائیں ہیں یا جتنے معبودان ہیں وہ سب کے سب بے حیثیت ہے بے حقیقت ہے باطل ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لا سے یہ جو لا ہے علماء نے لکھا ہے تلوار کی حیثیت رکھتی ہے یہ غیر اللہ کی گردن کو اڑا دیتی ہے کہ لا الہہ نہیں ہے اللہ کے سوہ کوئی ذات اور اللہ میں اس بات ہے اللہ پاک کی ذات کا مگر صرف اللہ پاک کی ذات ہے انسان کی نظر ہر موقع پہ ہر وقت صرف اللہ پاک کی ذات پہ ہو آج ہماری نظر غیر اللہ پہ جا رہی ہے نا اسباب پہ جا رہی ہے ہر موقع پہ چونکہ ظاہری بات ہے وہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہم نے کمزور کر دیا ہے اسباب کو اختیار کر کے آج ہمارے توقل میں ایمان میں کمزوری آ گئی ہے فرمایا لا الہہ اس میں دو چیزیں لا الہہ الا اللہ میں ایک نفی ہے معبودان باطلہ کی اس بات ہے اللہ پاک کی ذات کا یہ ایک جامعہ ترین ذکر ہے نا آپ اگر غور کریں بات سمجھ نہیں کوئش اس کو افضل کیوں قرار دیا گیا کہ لا الہہ الا اللہ نہیں ہے غیر اللہ کی نفی ہو گئی بالکل یا اللہ پاک کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے جب سب کو آپ نے ایک طرف کر دیا سوائے اللہ کے جس انسان کے دل میں اللہ پاک کا استحضار آ جائے وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں اس کو پھر اور کسی اس کی ضرورت ہے یہ کیفیت مطلوب ہے ایک ایمان والے سے کہ اس کے دل سے غیر اللہ نکل جائے لیکن اس سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات اس کو افضل ذکر امیدی لا الہ الا اللہ بھی کیا وجہ ہے اس کو افضل ذکر یہ تو چھوٹا سا جملہ ہے یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ سمندروں سے بھی بڑھ کر ہے کہ غیر اللہ کی جب آپ نے نفی کر دی اور اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا صرف زبان سے نہیں زبان سے بھی اور اپنے دل سے بھی غیر اللہ کو نکال دیا اور صرف اللہ پاک کی ذات کو لے آئے بس انسان کا کام بن گیا اور اللہ پاک بندے سے یہی چاہتے ہیں عبدیت بندگی تو سب سے بہترین ذکر یہ ہے اس کی برکت بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان جتنا کسرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غیر جو ہے بندے کے دل سے نکل جاتا ہے اسباب ماسی واللہ وہ انسان کے دل سے آہستہ آہستہ خود نکلتی ہے اس کی اہمیت اور اللہ پاک کی ذات کا استحزار انسان کے دل میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کی نظریں ہٹتی جو بھی مشکل موقع آتا ہے تکلیف آتی ہے اس کی نظر اللہ پاک کی طرف جاتی ہے جتنی ہی پریشانی آپ دیکھتے ہیں بعض اللہ والوں کا تعلق جڑا ہوتا ہے یا بعض ما شاء اللہ ہمارے مسلمان بھائی جن کا اللہ پاک سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے جو بھی موقع جائے کہ اللہ پاک خیر فرمائیں گے فوراں رجوع کرتے ہیں اللہ پاک کی طرف ہم تو دوڑتے ہیں اس طرف اس طرف اس طرف فلان کو فون کرو فلان کو فون کرو وہ مسلمان بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ پاک مسئلہ لمحوں میں حل کرتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کر رہا میں کیوں مسلمان بچھا کے دعا نہیں مانگ رہا ہوں میں جو ہے اسباب کی طرف دوڑ رہا ہوں اس کی کمی ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کی کمی ہے یہ بہت افضل ذکر ہے اس کو جب انسان کسرت سے زبان سے بھی پڑے اور اس کی اہمیت کو دل میں بھی بیٹھائے صرف زبان سے نہیں پڑے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑے اور یہ استحظار کرے کہ میرے دل میں ایک کیفیت اتر رہیے تو پھر انسان کا کام بن جاتا ہے اس لئے سمجھ میں ہے اس کو افضل ذکر کیوں قرار دیا گیا دعا میں فرمائے وَأَفْضَلُ الدُعَائِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذکر میں افضل لا الہ الا اللہ اور دعا میں الحمدللہ تو آپ دیکھیں الحمدللہ کا معنی کیا ہے تمام تعریف خاص ہے اللہ پاک کی ذات کے لئے یہ ترجمہ ہے نا حمد کہتے ہیں تعریف کو الحمدللہ تمام تعریف خاص ہے اللہ پاک کی ذات کے لئے تمام تعریف ہے تو الحمدللہ میں آپ دیکھتے ہیں ایک تو دعا جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم کہیں الحمدللہ رب الحمدللہ سے یہ دعا شروع کی جاتی ہے بات سمجھ میں آرہی یہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بہترین دعا وہ الحمدللہ ہے کیوں ہمیں وجود میں وجود بخشنے والی ذات اللہ پاک کی اس کائنات کو وجود میں لانے والی ذات اللہ پاک کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری جسم کا مالک ہر چیز کا مالک خالق وہ اللہ پاک ہے تو بھئی تعریف تو اس کے لئے ہماری تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا آج ہم اپنی تعریفوں ہیں انسانوں کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں آج ہم نے اللہ پاک کی تعریف اور بڑائی چھوڑ دیے کہتے ہیں نا فلاں ایسا ہے فلاں میں یہ کمال ہے فلاں ایسا ہے تھوڑا سا کوئی احسان کر لے ہم زمین آسمان اس کی تعریفوں میں ایک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انسان ضرور احسان من ضرور بنے نا شکرہ نہ بنے نا اللہ پاک کا نا مخلوق کا لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی تعریف انسان بھول جائے اور بندوں کی تعریف میں صرف لگ جائے تو یہ کیفیت مضموم ہے نا پسندیدہ ہے کیوں حقیقی تعریف تو اللہ پاک کی ہے اسی لئے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان جس چیز کی تعریف کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ پاک کی تعریف ہوتی ہے ہم کسی کائنات میں کوئی خوبصورت منظر دیکھ لیتے ہیں کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑی اچھی ہے یہ تعریف اس چیز کی نہیں ہوتی ہے یہ خالق کی ہوتی ہے کیوں اس کو وجود کس نے بخشا ہے اللہ پاک نے بھئی کوئی عمارت دیکھ لیتے ہیں بڑی خوبصورت عمارت ہے تو یہ تعریف اس عمارت کی نہیں اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے کمال توس کا ہے نا عمارت تو خود وجود میں نہیں آئی کیونکہ انہیں بڑی شاندار بلڈنگ بنائی ہے اور بڑی شاندار عمارت بنائی ہے تو یہ اصل تعریف کس کی ہوتی ہے اس کو جو بنانے والا ہے اس کی ہوتی ہے سانع کی ہوتی ہے تو حقیقی سانع حقیقی خالق وہ تو اللہ پاک کی ذات ہے تو جس چیز کی تعریفیں دنیا میں ہو رہی ہے وہ اللہ پاک کی تعریف ہے تو انسان استحضار بھی کرے ساتھ میں آج ہم تعریف تو کر رہے ہوتے لیکن ہمارے دل میں حقیقت بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کی تعریف ہے اس طرف ہماری نظر نہیں جاتی کہ تعریف کس کی ہونی چاہیے اللہ پاک کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وجہ سمجھ میں آئیں کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے الحمدللہ کیوں ہر چیز میں تعریف اللہ پاک کی کرنی ہے بات سمجھ میں دوسرا علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ الحمدللہ میں شکر ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے عربی میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ کا ہے اور اہدو میں ہم کہتے ہیں اللہ تیرے شکر ہے عربی میں کہیں گے تو الحمدللہ یہ نا کہ انسان جب کوئی نعمت استعمال کرے کھائے پیے کپڑے پہنے کوئی نعمت ملے انسان الحمدللہ کا ہے تو الحمدللہ سے انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس لئے بھی جامع دعا ہے کہ انسان کو اللہ پاک کا شکر ہر موقع ہر لمحے پر ادا کرنا چاہیے جو ہم کرتے نہیں ہیں جس میں ہم غفلت کرتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے تو بھئی دعا میں انسان دعا شروع کرے الحمدللہ سے ایک تو اللہ پاک کی تعریف دوسرا اللہ پاک کا شکر دونوں چیزیں ادا ہو جاتی ہیں اور یہ ہونی چاہیے کہ انسان ہر موقع پر تعریف بھی ادا کرے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ اس کی نفی نہیں ہے کہ ہم کہے بھئی کہ کوئی آپ کے ساتھ احسان کریں آپ اس کو جزاک اللہ بھی نہ کہیں یہ مطلب نہیں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا دنیا میں دنیا دار الاسباب ہے اس میں انسان دوسرے کے ساتھ تعاون نئی کی کسی بھی اعتبار سے احسان کرتا ہے تو ایک سلیم الفطرت انسان بامروت انسان وہ ضرور اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن اللہ پاک کو نہ بھولے کہ انسان صرف بندوں کے پیچھے لگ جائے اور جو حقیقی مالک ہے مجھے اگر کسی نے کچھ دیا تو اس کو کس نے دیا اس کو اللہ پاک نے دیا اب میرے اس بندے پر نظر ہے کہ یہ مجھ پر اتنا احسان کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے لیکن بھئی اس کو کس نے دیا یا اس کو بندے نے دیا تو اس بندے کو کس نے دیا دیا اللہ پاک نے تو اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے اسی لئے ہر موقع پر انسان جب کھانا کھالے الحمدللہ پانی پیلے الحمدللہ کوئی نعمت استعمال کر لے تو الحمدللہ اس کی عدد ڈالے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اگر تم میرے شکر ادا کروگے لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اور زیادہ دوں گا آپ آزمال ہے جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوتا اس پر اللہ پاک ایسے بارش کی طرح برساتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ کفرتم یا ناشکری کے معنی میں کفر کفران نعمت مراد ہے حقیقی کفر مراد نہیں ہے کفران نعمت اور اگر تم ناشکری کروگے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اللہ پاک فرمائے پھر میری پکڑ بہت سخت ہے عذاب تو ناشکری کے نتیجے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنی وہ موجودہ نعمتوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے محرومی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا اور جب یہ بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا اللہ پاک اس پر ہر طرح سے نعمتیں اور رحمتیں برسائیں گے تو بہترین دعا کون سی ہیں الحمدللہ باقی دعاوں کی نفی نہیں ہے کہ انسان صرف یہ لیکن انسان دعا کا آغاز الحمدللہ سے کرے بہر صورت اور ہر دعا میں الحمدللہ ضرور کہے اور اسی طریقے سے کسرت کے ساتھ احتمام کرے ایک اللہ پاک کی تعریف کا حمد و سنا کا اور دوسرا احتمام کرے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا تو بہرحال اس حدیث میں سب سے افضل ذکر کس کو قرار دیا گیا لا الہ الا اللہ کو اور سب سے افضل دعا قرار دیا گیا کس کو الحمدللہ کو وجوہات آپ کے سامنے آگئی یہ آج آخری حدیث بھی پڑھتے ہیں یہاں پہ ہم سبق روک لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یدعا الیل جنت یوم القیامت الذین یحمدون اللہ فی السرائی والزرائی ترجمہ سنیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف کن کو بلائے جائے گا سب سے پہلے جنت کی طرف قیامت کے دن بلائے جائے گا ان لوگوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پاک کی حمد و سنہ بڑائی بیان کی ہوگی قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جائے گا داقی کیا جائے گا ان لوگوں کو مخلوق میں سے جنہوں نے اللہ پاک کی تعریف بیان کی ہوگی سراء کہتے ہیں خوشی کی حالت اور زراء کہتے ہیں پریشانی کی حالت تنگی کی حالت ایک دوسری کی ضد ہے ایسا ہم کہتے ہیں خوشی اور غم تو سراء خوشی زراء غم سراء فراخی اور زراء تنگی انسان پر دونوں حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا قیامت کے دن لوگوں میں سے ان کو جنہوں نے اللہ پاک کی تعریف کی ہوگی اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہوگا کس حالت میں خوشی کی حالت میں بھی اور پریشانی کی حالت میں بھی یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے تو بھئی ان کی کیا اسی وجہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ پاک کو یاد کیا ہوگا اللہ پاک کو بولے نہیں لیکن افسراء وزراء خوشی کی حالت میں بھی اور پریشانی کی حالت میں بھی یا ہم سے جو ہے کیا ہے کمزوریاں ہوتی ہیں خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے یہ دونوں آزمائش کے وقت ہوتے ہیں خوشی میں انسان کی آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ آئے یہ کیا اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں یا آپے سے باہر ہو جاتا ہے آج دیکھتے ہیں نا ہم پر خوشی آتی ہے ہم کل کل کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں ہم پر خوشی آتی ہے یا ہمارے پاس اچانک مال و دولت آ جاتی اسباب آ جاتے ہیں ہم سرکش ہو جاتے ہیں ہم نافرمان ہو جاتے ہیں ہم اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں ہم ظالم بن جاتے ہیں ہم جابر بن جاتے ہیں اپنے مال کے نشے میں طاقت کے نشے میں منصب کے نشے میں تو خوشی میں جو ہے ہمیں اللہ پاک یاد ہی نہیں رہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے غم آتے ہیں ہم ماہوس ہو جاتے ہیں شکوے شکایتیں کرتے ہیں گلے کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے ماہوس ہو جاتے ہیں ناشکری والے کفریہ کلمات تک کہنے لگ جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو خوشی کی حالت میں کیا ہو شکر ہو اور تنگی کی حالت میں مسئیبت میں صبر ہو ایک ایمان والا صبر اور شکر کی کیفیت سے ہمیشہ زندگی گزارتا ہے خوشی آتی ہے فوراً اللہ پاک دیکھتے ہیں نا اللہ والے نیک لوگ جن کا اللہ پاک سے کا حلق جڑا ہوتا ہے ان پر جب کوئی خوشی آتی ہے وہ اللہ پاک کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں ان کو اگر کوئی دنیاوی اسباب مل بھی جائے من جانب اللہ وہ سرکش نہیں بنتے وہ نافرمان نہیں بنتے ان کے شکر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ان کے عاجیزی اور توازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر اللہ پاک سے تعلق بنا ہوا نہیں ہے پھر معاملہ بہت خدرناک ہو جاتا ہے پھر اگر انسان کو مال ملے دولت ملے طاقت ملے یہ طاقت کے نشے میں آ جاتا ہے اور یہ ہر چیز کی نزبت اپنی طرف کرتا ہے میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں پھر اللہ پاک کی پکڑا جاتی ہے اور غم آتا ہے جو نیک لوگ اللہ والے ہوتے ہیں تب بھی اللہ پاک کے سامنے ہیں دعائے مانگ رہے ہیں اللہ پاک کی طرف رجوع کر رہے اور صبر کر رہے ہیں مخلوق سے گلہ نہیں کرتے اس کا حالات کا شکوہ نہیں کرتے جو بھی فریاد ہے اللہ پاک سے اور جو خدا نہ خواستہ کمزور ہوتے ہیں میری طرح تو پھر وہ جو مخلوق سے شکوے شکایتیں گلے اللہ پاک سے شکوے شکایتیں اپنی قسمت کا رونا گلے کرنا اور یا پھر ناشکری والے کلمات کہنا میرے پاس دیا ہی کیا ہے اللہ نے مجھے میرے پاس ہے ہی کیا کچھ ہے ہی نہیں میں نے تو خوشی دیکھی ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں خواتین خاص طور پر اس طرح کے کلمات کہتی ہے اور بعض مرتبہ انسان کفریہ کلمات بھی کہہ دیتا ہے کہ بس مجھے ہی جو ہے بس میں ہی ملا ہوں اللہ پاک مجھ پہ ہی مصیبتیں لار رہے ہیں العیاض باللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کفریہ کلمات تک چلے جاتا ہے لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے اللہ پاک مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس حالت میں بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ پاک سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان حالت کو دور کر دے تو ایسا بندہ کہ جو نہ خوشی میں اپنے رب کو بھولا نہ پریشانی میں اپنے رب کو بھولا یہ باکمال انسان ہے یہ اللہ پاک کا مقرب بندہ ہے ایسا انسان خوش قسمت ہے نا خوشی میں کنٹرول سے باہر نہیں ہو رہا خوشی میں ظالم نہیں بن رہا خوشی میں تکبر نہیں کر رہا اور اس خوشی کو اس مال کو اس باب کو اپنی طرف منصوب نہیں کر رہا تو بہت بڑی صفت ہے عبدیت کی صفت اور غم آ رہا ہے پریشانی آ رہی ہے مایوس نہیں ہو رہا گلے شکوے نہیں کر رہا نہ مخلوق سے نہ اپنے رب سے نہ خالق سے بلکہ صرف اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اس حالات پر صبر کر رہا ہے کہ اللہ تو جس حالت میں رکھ رہا ہے میں اس پر راضی ہوں اور اس میں یقیناً کوئی حکمت ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت بڑی صفت ہے تو ایسا بندہ جو نہ خوشی میں اللہ پاک کو بھولے اور نہ غم کی حالت میں اللہ پاک اپنے رب کو بھولے یہ وہ خوش قسمت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں جنت کی طرف بلائے جائے گا انہیں لے کر آو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان پر اگر راحت کی حالت آئے تب بھی اللہ پاک یاد رہے انسان پر پریشانی آئے تب بھی اللہ پاک یاد رہے ہر حالت میں اللہ پاک کی طرف رجوع ہو اللہ پاک سے مانگنا ہو لائف پر صبر ہو صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ ایک ایمان والا اپنی زندگی گزارتا ہے تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب یہ آپ حضرات کو یہ چونکہ لائف چل رہا ہے تو آن لائن جو تعلیم دین والے خواتین و حضرات ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے تو یہ جو آپ حضرات کا ابھی سالانہ کا نصاب ہوگا صرف سالانہ کا نصاب آئے گا سالانہ کا نصاب آئے گا اور آپ حضرات نے لکھا ہوگا جی ہاں اڑتیس نمبر یہاں سے آپ حضرات تحریح کریں گے یہاں سے سب نے دیکھ لیا دیکھ لیا تو پینسل سے لکھ دے نشان لگا دے بھولنے جائے اور اختتام ہمارے نصاب کا ہے آج جو حدیث پڑی ہے یہ 69 یہاں تک نصاب ہے زاروالطالبین کا نصاب یہ ہے آج سے تیاری شروع کر دیں ہمارا سبق بند ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ حضرات کا نصاب ہے آن لائن والے بھی سن لیں سلام علیکم